دنگل ہماری وراثت ہے کشتی ایک جنون ہے اور جیداری کا نام پہلوانی ہے جوشت جنون حوصلہ حمت اور لگن وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی کامیاب پہلوان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسے بام عروض تک لے جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ حوصلہ لے کے چلو دوستو منزل کی طرف حوصلہ ہو تو سہارا بھی خدا دیتا ہے جوشت جنون حوصلہ حمت اور لگن کے دم پر اپنی کامیابی کی داستان کو سنہرے اکچھروں میں لکھنے والے مشہور و معروف پہلوان کا نام ہے ویجے کمار ارف بلہ پہلوان جس نے اپنی طاقت پر مہارت کے دم پر اپنے وقت کے نامی گرامی پہلوانوں کو دنگل میں دھول چٹائی بھارت کمار اور بھارت کے اسری کا خطاب ایک ہی دن میں حاصل کر کے دنگل کی دنیا میں کوہرام مچا دیا ساتھیو بیجے کمار ارف بلہ پہلوان کا تعلق سرزمین ہندوستان کے شہر امرسر پنجاب سے ہے امرسر پنجاب ہندوستان کا وہ شہر ہے جہاں ایک سے ایک نامی گرامی پہلوان جیسے گاما پہلوان، رمزی پہلوان، غلام پہلوان، صدیقہ پہلوان، کلو شاہ پہلوان، حیدر علی پہلوان، امام بخش پہلوان اور دارہ سنگھ رندہوان نے جنم لیا بیس جنوری انیس سو باون کو ویجے کمار ارف بلہ پہلوان کا بھی جن پہلوانوں کے شہر امرسر پنجاب میں ہوا تھا ویجے کمار ارف بلہ پہلوان کی والدہ کا نام والد ایبی اور والد کا نام برکت شاہ تھا برکت شاہ کا تعلق ایک رئیس گھرانے سے تھا ان کے ساتھ بیٹوں میں سے پانچ بیٹوں نے کشتی کے دنگلوں میں زور آزمائی کی لیکن جو شہرت و کامیابی بیجے کمار ارف بلہ پہلوان نے حاصل کی وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی بیجے کمار ارف بلہ پہلوان اپنے فن پہلوانی کے دور بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب بارہ تیرہ سال کا سکول میں پڑھنے والا بچہ تھا اس وقت سکول کے میدان میں کشتیاں چل رہی تھیں میں بھی یوں ہی کھیلتے کھیلتے بہاں پہنچا تو میرا مقابلہ سکول کے ایک بھاری بھرکم لڑکے سے تھا جو پہلے ہی کئی لڑکوں کو چت کر چکا تھا میں نے اس لڑکے کو زور لگا کر چت کر دیا تو میرے فیزیکل ٹرینر نے خوش ہو کر مجھے دس روپیے کا انام دیا اور کہا بیجے کمار تم کشتی کو اپنا کھیل چننا کیونکہ تم ایک دن بہت بڑے کامیاب پہلوان بنو گے اس طرح بیجے کمار عرف بلہ پہلوان کے فن پہلوانی کی شروعات کی نیو اور مضبوط ہو گئی اپنے شروعاتی دور میں ہی اپنے آس پاس کے دنگلوں میں اچھے اچھے پہلوانوں کو چت کیا اور اپنے نام کی دھوم مچائی بیجے کمار عرف بلہ پہلوان کا شمار ہندوستان کے پڑے لکھے پہلوانوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فن پہلوانی میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بیچلر آف آرٹ کی ڈگری حاصل کی تھی بیجے کمار عرف بلہ پہلوان نے اپنے بچپن کے دور سے ہی امرسر کے میلوں میں آئے دن ہونے والے دنگلوں میں حصہ لیا اور اپنے سے عمر میں بڑے بھاری بھرکم پہلوانوں کو چت کیا امرسر میں ہونے والے تمام دنگلوں میں بیجے کمار عرف بلہ پہلوان کے نام کا بول والا ہوتا تھا ایک بار امرسر میلے کے ایک دنگل میں بیجے کمار کا مقابلت جتہ پہلوان سے ہوا جتہ پہلوان بیجے کمار سے عمر میں بڑا اور بزر میں بھاری بھرکم تھا جسے فن کشتی میں خاص مہارت حاصل تھی امرسر میلوں کے دنگل میں اس کے نام کی دھوم تھی کشتی کے شروعاتی پلوں میں ہی بیجے کمار عرف بلہ پہلوان کو جتہ پہلوان نے نیچے دبا دیا اور رگڑنے لگا جتہ پہلوان بیبس بیجے کمار عرف بلہ پہلوان کے اوپر سبار تھا لیکن بیجے کمار عرف بلہ پہلوان نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور حمد کے ساتھ جتہ پہلوان کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا دنگل میں جمع بھیڑ بیجے کمار بلہ پہلوان کی طاقت کو دیکھ کر حیران تھی دنگل تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے گونجنے لگا اس پشتی مقابلے میں بڑی زور آزمائی کے بعد جتہ پہلوان کو بدہ حاصل ہوئی لیکن دنگل میں موجود بھیڑ نے بیجے کمار بلہ پہلوان کی طاقت و مہارت کی خوب تعریف کی کچھ مہینوں بعد بیجے کمار بلہ پہلوان اور جتہ پہلوان کے بیچ دوسرا مقابلہ ہوا اس مقابلے میں بیجے کمار بلہ پہلوان نے جتہ پہلوان کو صرف دس سیکنڈ میں نکال مار کر چت کر دیا سال 1968 میں پنجاب کے عشری مقابلے میں بیجے کمار بلہ پہلوان نے چیمہ پہلوان کو دنگل میں دھول چٹائی اور پنجاب کے عشری کا خطاب حاصل کیا سال 1970 میں رستم ہند کا مقابلہ اندور شہر کے بیجے کمار بلہ پہلوان اور نیرنجن سینگ آگرے والا کے بیچ ہوا بیجے کمار بلہ پہلوان نے نیرنجن سینگ پہلوان کو اپنی طاقت و مہارت کی دم پر ایک منٹ تیس سیکنڈ میں چت کر دیا اور لمبی چونڑی قد کا ٹھی والے انیس سالہ نوجوان بیجے کمار بلہ پہلوان نے رستم ہند کا خطاب اپنی نام کیا اس طرح بیجے کمار بلہ پہلوان کے مہارت کی چرجہ پنجاب کے دنگلوں سے ہوتے ہوئے سارے ہندوستان میں پھیل گئی بھارت کمار اور بھارت کے عشری خطابی دنگل سال 1971 کو دلی میں ہوئے بھارت کمار کے مقابلے میں بیجے کمار بلہ پہلوان کی پہلی کشتی پہلوان رندیر سینگ کے ساتھ ہوئی اس پہلے دن کے کشتی مقابلے میں رندیر سینگ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس مقابلے میں بیجے کمار بلہ پہلوان نے جیت کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا ایک کے بعد ایک پہلوان ایشور سینگ دنیش دوے راز سینگ اور فائنل مقابلے میں مراری لال کو چت کر کے بھارت کمار کا خطاب اپنے نام کیا بھارت کے عشری مقابلے کی خطابی جنگ میں بیجے کمار بلہ پہلوان نامبر پہلوانوں کو دھول چٹاتے ہوئے سیمی فائنل مقابلے میں راجستان کے مشہور پہلوان روستہ میں ہند مہردین کو کڑی ٹکر دینے کے لیے تیار تھے دونوں پہلوانوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوا بائیس منٹ تک ایک دوسرے نے اپنے اپنے مہارتی دعو پیچ آزمائے کوئی فیصلہ نہ ہوا اور مقابلہ ختم ہو گیا لیکن دنگل کی فیصلہ کنٹیم نے وزن کے اعتبار پر ویجے کمار بلہ پہلوان کو جیت سے نواز دیا قسمت نے ویجے کمار کا ساتھ دیا اور وہ فائنل مقابلے میں پہنچ گئے بھارت کے اسری کا فائنل مقابلہ ویجے کمار اور ہند کے اسری سخونت سینگھ کے ساتھ ہوا سخونت سینگھ بھاری ورگم پہلوان تھا پہلوان تالیس منٹ تک دونوں پہلوان ایک دوسرے کے دعو پیچ کارتے رہے کشتی کسی انجام تک نہ پہنچی لیکن ایک بار پھر بزن کم ہونے کی بجاہ سے ویجے کمار کو جیت حاصل ہوئی اس طرح ویجے کمار بلہ پہلوان کو ایک ہی دن میں بھارت کمار اور بھارت کے اسری کا خطاب حاصل ہوا جو کہ کشتی کی دنیا میں ویجے کمار بلہ پہلوان کے نام ایک انوکھا ریکارڈ ہے بھارت کمار اور بھارت کے اسری کے خطاب حاصل کرنے کے بعد ویجے کمار بلہ پہلوان نے ہندوستان کے نامی گرامی پہلوانوں کو دنگل میں دھول چٹائی اور اپنے نام کی بادشاہت پورے ہندوستان میں قائم کر لی یہ وہ دور تھا جب بجائے کمار شہرت کی راہ پر مسلسل گامزن تھے جو پہلوان بجائے کمار سے ہاتھ ملاتا وہ کشتی میں دھراشائی ہو جاتا جبراج پارٹل نرمل سنگھ آنندراج جگدیش مطل دیوان سنگھ ہروند سنگھ جوگندر سنگھ سکویندر سنگھ بلویر سنگھ ہند کیسری دادو چوگلے مہراشت کیسری چمپا مت نالے جیسے نامبر پہلوان بھی بجائے کمار بلہ پہلوان کے مقابلے کشتی میں ٹک نہ سکے اور قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا سال 1977 میں نیشنل چیمپینشپ شملہ میں بجائے کمار بلہ پہلوان نے گولڈ میڈل حاصل کیا ایشین چیمپینشپ میں وہ خوبی کشتیاں لڑی لیکن بدقسمتی سے ریفری نے کسی ایک فاول کی بجا سے بجائے کمار بلہ پہلوان کو مقابلے سے باہر کر دیا ایشین چیمپینشپ کے بعد سال 1978 کو دلی کے موری گیٹ دنگل میں رستم پاکستان اکرم پہلوان نے آنندرائے پہلوان اور مہاولی ست پال سین کے ساتھ برابر کشتیاں لڑی اکرم پہلوان پاکستان کا ایک سو چالیس کلو وزنی بھاری ورکم جسم کا پہلوان تھا اس نے اپنی جوڑ کے سوی ہندوستانی پہلوانوں کو چیلنج کیا تو سو کلو وزنی جسم کے مالک بجائے کمار بلہ پہلوان نے چیلنج قبول کیا عوام بطن پرستی کے جوش میں تھی اپنے اپنے وطن کے پہلوان کی حوصلہ افجائی کر رہی تھی وزنی بھار بلہ پہلوان نے رستم پاکستان اکرم پہلوان پر کئی بار سواری پائی لیکن ساتھویں منٹ میں بجائے کمار بلہ پہلوان نے رستم پاکستان اکرم پہلوان کو اپنی طاقت و مہارت کے دم پر چاروں شانش چھت کر دیا ہندوستانی عوام نے بے تہاشا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بجائے کمار بلہ پہلوان کو خوب انام و اکرم سے نوازا اب بجائے کمار بلہ پہلوان رستم پاک و ہند بن گئے تھے سال انیس سو چھاسی میں بجائے کمار بلہ پہلوان نے پاکستان کا سفر کیا اس سفر میں بجائے کمار بلہ پہلوان نے پاکستان کے رستم پہلوان جھارہ کو مقابلے کا چیلنج دیا مقابلے کی انعامی رقم متفق نہ ہونے کی وجہ سے مقابلہ نہ ہو سکا لیکن پاکستان کی دنگل کمیٹی نے وجہ کمار بلہ پہلوان کا مقابلہ مشہور و معروف پہلوان رب نواز لڑکا سے کروایا وجہ کمار بلہ پہلوان نے کیول ایک منٹ میں رب نواز پہلوان کو شکشت دی اور وجہ کمار بلہ پہلوان نے ہندوستانی فتح کا پرچم پاکستان کراچی کے دنگل میں لہرائیا پھر بہت سے انعام و اکرام کے ساتھ اپنے وطن ہندوستان بابسی کی وجہ کمار بلہ پہلوان نے دیسی کشتی کے ساتھ ساتھ فریش ٹائل کشتیاں بھی لڑی اور اپنا خوب نام روشن کیا اس وقت وجہ کمار بلہ پہلوان کی عمر لگ بگ 68 سال ہے لیکن کشتی کے لیے ان میں بھرپور جوش اور جنون کی تازگی ہے وہ روزانہ نوجوان پہلوانوں کے ساتھ ابھی اکھاڑے میں زور کرتے ہیں اور کشتی جیسے کھیل کو فروغ دینے کے لیے پہلوانوں کو کشتی کے دعو پہ سکھاتے ہیں یہ تھی ہندوستان کے مشہور و معروف پہلوان بجے کمار ارف بلہ پہلوان کی داستان دیکھو میری دنیا چینل کے پیارے ساتھیوں ایسے ہی کسی خاص ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں لائک دا ویڈیو سبسکرائب دا چینل ٹو پریس دا بیل آئیکن تینکس فور واشنگ دا ویڈیو سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا